جن کا نفاظ آئندہ ماہ سے شروع ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے شروع ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ اب کھلاڑیوں کو کیا کیا احتیاط کرنی پڑے گی نئے قوانین میں سب سے اہم کروسنگ کا قانون ہے جس کے تحت آؤٹ فیلڈ میں کیچ ہونے کے بعد بلے بازوں کا اینڈ تبدیل نہیں ہوگا یعنی نیا آنے والا بلے باز سٹرائکر اینڈ پر جا کر ہی بیٹنگ کا آغاست کرے گا قانون میں تبدیلی کے بعد اب اگر بلے باز کے جسم یا بلے کا کوئی بھی حصہ شارٹ مارتے وقت پچھ سے بہار ہوگا تو ایمپائر اس گین کو ڈیڈ بال قرار دے سکے گا اگر کوئی بھی گین بلے باز کو اس قسم کا شارٹ مارنے پر اکسائے گی تو اسے نو بول قرار دیا جائے گا رن آؤٹ کے بھی قانون میں تبدیلی کی گئی ہے جس کے تحت اب گین پھیکنے سے قبل بولر نون سٹرائکر اینڈ پر موجود بلے باز کو رن آؤٹ کر سکتا ہے اس سے قبل کریز سے بہار کھڑے ہوئے بلے باز کو آؤٹ کرنا جائز تو تھا لیکن اسے گرکٹ کی سپرٹ کے خلاف سمجھا جاتا تھا لیکن اب ایسا کرنا غلط نہیں ہوگا اگر بولر کے رن آؤپ کے دوران فیلڈ میں تبدیلی ہوئی تو ایمپائر بیٹنگ سائٹ کو پانچ اضافی رن کے ساتھ ساتھ اس گین کو ڈیڈ بول بھی قرار دینے کا مجاز ہوگا بول پر تھوک لگانے کی عارضی پابندی مستقل ہو گئی دو سال قبل کرونا کی وجہ سے بول پر تھوک لگانے کی جو عارضی پابندی آئیت کی گئی تھی اسے آئی سی سی کرکٹ کمیٹی نے مستقل قرار دے دیا ہے نئے قانون کے تحت سلو آور ریٹ کی وجہ سے فیلڈنگ سائٹ کو آخری آورز میں اس اضافی فیلڈر کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی جسے فیلڈنگ سرکل سے باہر کھڑا ہونے کی اجازت ہوتی ہے اگر فیلڈنگ سائٹ اپنے آور ریٹ سے پیچھے ہوگی تو آخری آور میں اسے اس فیلڈر کو فیلڈنگ سرکل میں ہی کھڑا کرنا ہوگا جس کی اجازت قانون اسے دیتا ہے موسیقی موسیقی